ویڈیو دیکھنے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ تمام ویڈیوز کا نوٹفکیشنز آپ کو سب سے پہلے ملیں ہماری تمام ویڈیوز کو سیکوینس کے ساتھ دیکھنے کے لیے پلی لسٹ کو وزٹ کریں اسلام علیکم ناظرین ہمارے آج کی یہ ویڈیو اس لحاظ سے ایک یونیک اور منفرد ویڈیو ہے کہ اس ویڈیو میں ہم جو بات کریں گے وہ صرف اور صرف صحیح بہاری کی جلد آٹھ یعنی سب سے آخری جلد میں سے جو کتاب الفتن ہے اور جس میں قرب قیامت کے تمام فتنوں کا ذکر ہے جس میں سے ایک فتنہ دجال بھی ہے اس کے حوالے سے ہم بات کریں گے اسے پہلے ہم نے فتنہ مسیح الدجال کے حوالے سے جتنی بھی ویڈیوز بنائی ہیں ان میں کہیں نہ کہیں پہ ہماری اپنی ذاتی رائے بھی شامل ہے لیکن آج کی اس ویڈیو میں ہم ٹوٹلی جو بات کریں گے وہ بات صرف اور صرف صحیح بہاری میں جو دجال کے حوالے سے حدیث آئی ہیں ان کے حوالے سے ہوگی اس ویڈیو میں آپ کے سامنے اس حدیث کا نمبر ریفرنس نمبر اور سکرین شاٹ بھی آپ کی سکرین پر نظر آئے گا اور ساتھ ہم آپ کو پڑھ کے بتاتے جائیں گے اور بلفرز اگر آپ خود پڑھنا چاہیں تو آپ والیوم کو میوٹ کر کے سکرین شاٹ جو سکرین پر نظر آ رہا ہے اس کی مدد سے ان حدیث کو خود بھی ان کی ریڈنگ کر سکتے ہیں تو ناظرین فتنوں کے زمن میں صحیح بہاری کی جلد آٹھ میں سے حدیث ہے حدیث کا نمبر ہے سات ہزار بانوے اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمانہ ہے کہ فتنہ مشرق کی طرف سے اٹھے گا اس حدیث میں حضرت سالم بن عبداللہ بن عمر جو حضرت عبداللہ بن عمر کے بیٹے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے ان کے والد سے یعنی حضرت عبداللہ بن عمر سے سنا اس میں حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ممبر کے ایک طرف کھڑے ہوئے اور فرمایا کہ فتنہ ادھر ہے فتنہ ادھر ہے جدھر شیطان کی سینگ تلو ہوتی ہے یا سورج کی سینگ فرمایا اس کے بعد اس سے اگلی حدیث ہے سات ہزار تیرانوے نمبر ہے اور اس حدیث کے راوی بھی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو ہیں انہوں نے کہا کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مشرق کی طرف رخ کیے ہوئے تھے اور فرما رہے تھے کہ آگاہ ہو جاؤ فتنہ اس طرف ہے جدھر سے شیطان کا سینگ تلو ہوتا ہے ناظرین اس سے اگلی حدیث سات ہزار چورانوے صحیح بہاری کی اس حدیث کے راوی بھی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو ہیں وہ بیان کرتے ہیں کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے اللہ ہمارے ملک شام میں ہمیں برکت دے ہمارے یمن میں ہمیں برکت دے صحابہ نے ارز کیا اور ہمارے نجد میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر فرمایا اے اللہ ہمارے شام میں برکت دے ہمیں ہمارے یمن میں برکت دے صحابہ نے ارز کیا اور ہمارے نجد میں میرا گمان ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تیسری مرتبہ فرمایا وہاں زلزلے اور فتنے ہیں اور وہاں شیطان کا سینگ تلو ہوگا ناظرین اب ہم آتے ہیں دجال والی احادیث کی طرف اس سے پہلے جو ہم نے تین احادیث آپ سے بیان کی ہیں ان احادیث سے یہی ظاہر ہوتا ہے کہ تمام فتنے مدینے کے مشرق کی طرف سے جو ممالک ہیں جو علاقے ہیں وہاں سے شروع ہوں گے لہذا فتنہ مسیح الدجال بھی مدینے کے مشرق سے جو علاقے ہیں اس طرف سے شروع ہوگا باقی اب ہم احادیث میں دیکھتے ہیں کہ ہمیں دجال کے حوالے سے کیا معلومات ملتی ہیں اس وقت آپ کی سکرین پر یہ جو سکرین شوٹ چل رہا ہے اس کی تشریح میں یہ بیان کیا جاتا ہے کہ دجال دجل سے نکلا ہے جس کے معنی ہے حق کو چھپانا اور مولما سازی کرنا جادو اور شعب دبازی کرنا ہر شخص کو جس میں یہ صفتیں ہوں دجال کہہ سکتے ہیں چنانچہ اوپر گزرا کہ امت میں تیس کے قریب دجال پیدا ہوں گی ان میں سے ہر ایک نبوت کا دعویٰ کرے گا ہمارے زمانے میں جو ایک مرزا قادیان میں پیدا ہوا ہے وہ بھی ان تیس میں سے ایک ہے اور بڑا دجال وہ ہے جو قیامت کے قریب ظاہر ہوگا عجیب شعبد دکھلائے گا خدائی کا دعویٰ کرے گا لیکن مردود کانہ ہوگا یہ اسی باب کے حالات میں ہے اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو اس کے شر سے محفوظ رکھے اس کے علاوہ ایک حدیث میں ہے کہ جو کوئی تم میں سے سنے کہ دجال نکلا ہے تو اس سے دور رہے یعنی جہاں تک ہو سکے اس کے پاس نہ جائے باوجود اس بات کے کہ اس کے پاس روٹیوں کے پہاڑ پانی کی نہریں ہوں گی جب بھی وہ اللہ کے نزدیک اس لائق نہ ہوگا کہ لوگ اس کو خدا سمجھیں کیونکہ وہ کانہ اور عیبدار ہے اور اس کی پشانی پر کفر کا لفظ مرکوم ہوگا جس کو دیکھ کر سب مسلمان پہچان لیں گے کہ یہ جیلی مردود ہے اور دوسری حدیث میں ہے کوئی تم میں سے مرنے تک اپنے رب کو نہیں دیکھ سکتا اور دجال کو لوگ دنیا میں دیکھیں گے تو ملوم ہوا کہ وہ جھوٹا ہے اس حدیث سے ان لوگوں کا رد ہوتا ہے جو کہتے ہیں کہ دنیا میں بیداری میں اللہ تعالیٰ کا دیدار ہو سکتا ہے ناظرین اب ہم آتے ہیں صحیح بہاری کی حدیث نمبر 7122 کی طرف یہ سکرین شوٹ آپ کی سکرین پر چل رہا ہے اس حدیث کے راوی ہیں حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہو انہوں نے کہا کہ دجال کے بارے میں ابی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جتنا میں نے پوچھا اتنا کسی نے نہیں پوچھا اور ہاں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے فرمایا تھا کہ اس سے تمہیں کیا پہنچے گا میں نے عرض کیا کہ لوگ کہتے ہیں کہ اس کے ساتھ روٹی کا پہاڑ اور پانی کی نہر ہوگی ابی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ اللہ پر اس سے بھی زیادہ آسان ہے ناظرین اس کے بعد اگلی حدیث ہے اور یہ حدیث کے راوی بھی حضرت ابن عمر ہے اور ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہو نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کی آپ نے فرمایا دجال داہنی آنکھ سے کانا ہوگا اس کی آنکھ کیا ہے گویا پھولا ہوا انگور اگلی حدیث ہے سات ہزار ایک سو چوبیس اور اس حدیث کے راوی ہے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہو انہوں نے بیان کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا دجال آئے گا اور مدینہ کے ایک کنارے قیام کرے گا پھر مدینہ تین مرتبہ کانپے گا اور اس کے نتیجے میں ہر منافق اور کافر نکل کر اس کی طرف چلا جائے گا اگلی حدیث ہے سات ہزار ایک سو پچیس اور اس کے راوی ہیں حضرت ابو بکرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہو ناظرین یہاں پر یہ بات آپ کو بتاتے چلیں کہ ایک تو حضرت ابو بکر صدیق ہیں جو خلیفہ اول ہیں ان کا نام ہے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہو اور یہ ایک اور صحابی ہیں ان کا نام مبارک ہے حضرت ابو بکرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہو وہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مدینہ والوں پر دجال کا روب نہیں پڑنے کا اس دن مدینہ کے سات دروازے ہوں گے ہر دروازے پر دو فرشتے پہرات دیتے ہوں گے ناظرین اس کے بعد اگلی حدیث ہے سات ہزار ایک سو چھبیس نمبر یہ آپ کی سکرین پر یہ سکرین شاٹ بھی چل رہا ہے اور اس حدیث کے راوی بھی حضرت ابو بکرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہو ہیں وہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مدینہ پر مسیح الدجال کا روب نہیں پڑے گا اس وقت مدینہ منورہ کے ساتھ دروازے ہوں گے اور ہر دروازے پر پہرے دار دو فرشتے ہوں گے تو ناظرین اس کے بعد اگلی حدیث صحیح بہاری سے دجال کے حوالے سے ہے سات ہزار ایک سو ستائیس یہ جو نمبر آپ کو لکھا ہوا نظر آ رہا ہے یہ نمبر غلط ہے ڈیجٹس آگے بیچے ہونے سے یہ نمبر چینج ہوا ہے ورنہ صحیح بہاری میں اس حدیث کا نمبر ہے سات ہزار ایک سو ستائیس اور اس حدیث کے راوی ہیں حضرت عبداللہ بن عمر کے بیٹے حضرت سالم وہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں میں کھڑے ہوئے اور اللہ تعالی کی تریف اس کی شان کے مطابق بیان کی پھر دجال کا ذکر فرمایا کہ میں تمہیں اس سے ڈراتا ہوں اور کوئی نبی ایسا نہیں گزرا جس نے اپنی قوم کو اس سے نہ ڈرائیا ہو البتہ میں تمہیں اس کے بارے میں ایک بات بتاتا ہوں جو کسی نبی نے اپنی قوم کو نہیں بتائی تھی اور وہ یہ ہے کہ وہ کانا ہوگا اور اللہ تعالی کانا نہیں ہے ناظرین یہ اگلی حدیث ہے سات ہزار ایک سو اٹھائیس نمبر اور اس حدیث کے راوی ہیں حضرت عبداللہ بن عمر وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں سویا ہوا یعنی ہواب میں کعبہ کا تواف کر رہا تھا کہ ایک صاحب جو گندم گون تھے اور ان کے سر کے بال سیدھے تھے اور سر سے پانی ٹپک رہا تھا میں نے پوچھا یہ کون ہیں میرے ساتھ کے لوگوں نے بتایا کہ یہ حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام ہیں پھر میں نے مڑ کر دیکھا تو موٹے شخص پر نظر پڑی جو سرخ تھا اس کے بال گھنگریالے تھے ایک آنک سے کانا تھا اس کی ایک آنک انگور کی طرح اٹھی ہوئی تھی لوگوں نے بتایا کہ یہ دجال ہے اس کی صورت عبدالعزا بن قطن سے بہوت ملتی تھی ناظرین اگلی حدیث سات ہزار ایک سو انتیس نمبر یہ حضرت عائشہ نے بیان کی ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا آپ اپنی نماز میں دجال کے فتنے سے پناہ مانگتے تھے اگلی حدیث سات ہزار ایک سو تیس اور اس حدیث کے راوی ہیں حضرت خزیفہ رضی اللہ تعالیٰ وہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دجال کے بارے میں فرمایا کہ اس کے ساتھ پانی اور آگ ہوگی اور اس کی آگ تھنڈا پانی ہوگی اور پانی آگ ہوگا حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ نے بیان کیا کہ میں نے بھی یہ حدیث رسول اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنی ہے ناظرین اگلی حدیث سات ہزار ایک سو اکتیس ہے اور یہ حدیث کے راوی ہیں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی وہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو نبی بھی مبوس کیا گیا تو انہوں نے اپنی قوم کو کانے جھوٹے سے ڈرائیا آگاہ رہو کہ وہ کانا ہے اور تمہارا رب کانا نہیں ہے اور اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان کافر لکھا ہوا ہے اس باب میں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی اور ابن عباس رضی اللہ نبی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ 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 یہ حدیث روایت کی ہے ناظرین اگلی حدیث 7132 نمبر اس میں یہ بیان ہے کہ دجال مدینہ کے اندر داہل نہیں ہو سکے گا اس حدیث کے راوی ہیں حضرت ابو سعید رضی اللہ انہوں نے بیان کیا کہ ایک دن رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ 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 نے ہم سے دجال کے متعلق ایک طویل بیان کیا آہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ 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 کے ارشادات میں یہ بھی تھا کہ آپ نے فرمایا دجال آئے گا اور اس کے لئے نممکن ہوگا کہ مدینہ کی گھاٹیوں میں داہل ہو چنانچہ وہ مدینہ منورہ کے قریب کسی شور زمین پر قیام کرے گا پھر اس دن اس کے پاس ایک مرد مومن جائے گا اور وہ افضل ترین لوگوں میں سے ہوگا اور اس سے کہے گا کہ میں گواہی دیتا ہوں اس بات کی جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ 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 نے ہم سے بیان فرما تھا اس پر دجال کہے گا کیا تم دیکھتے ہو اگر میں اسے قتل کر دوں اور پھر زندہ کروں تو کیا تمہیں میرے معاملہ میں شک و شبہ باقی رہے گا اس کے پاس والے لوگ کہیں گے کہ نہیں چنانچہ وہ اس صاحب کو قتل کر دے گا اور پھر اسے زندہ کر دے گا اب وہ صاحب کہیں گے کہ واللہ آج سے زیادہ مجھے تیرے معاملے میں پہلے اتنی بصیرت حاصل نہ تھی اس پر دجال پھر انہیں قتل کرنا چاہے گا لیکن اس مرتبہ اسے مار نہ سکے گا نظرین اگلی حدیث 7133 اس حدیث کے راوی ہیں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے بیان کیا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ نے فرمایا مدینہ منورہ کے راستوں پر فرشتے پہرہ دیتے ہیں نہ یہاں تاؤن انہوں نے کہا کہ نبی کریم نے فرمایا دجال مدینہ تک آئے گا تو یہاں فرشتوں کو اس کی حفاظت کرتے ہوئے پائے گا چنانچہ نہ دجال اس کے قریب آ سکتا ہے اور نہ ہی تاؤن تو ناظرین یہ تھی ہماری وڈیو جو ہم نے بنائی تھی صحیح بہاری میں سے دجال کے حوالے سے تمام احادیث لے کر ان احادیث کے سکرین شوٹ ساتھ ساتھ آپ کی سکرین پر چل رہے ہیں آپ ان کو کاؤنٹر ویریفائی کر سکتے ہیں احادیث کی کتابوں سے اس کے علاوہ یہ سلسلہ انشاءاللہ آگے چلے گا صحیح بہاری سے علامات قیامت اور علامات آخر زمان کے حوالے سے باقی احادیث بھی ہم اگلی ویڈیو میں آپ تک انشاءاللہ لے کر آئیں گے اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو اسے اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں اور نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ اگر ابھی تک انہوں نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کرتے ہوئے بیل یعنی گھنٹی کے نشان کو ضرور دبائیں تاکہ ہماری آنے والی تمام ویڈیوز کے نوٹیفکیشن آپ کو سب سے پہلے ملیں اگلی ویڈیو آنے تک کے لیے مجھا اجازت دیجئے اللہ حافظ